اسلام علیکم دوستو میرا نام ادنان روف راجپوت ہے پاکستان ٹریولنگ پیشن چینل کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے میں نے ہب چوکی بریچ کی ڈینجرس کنڈیشن کے متعلق بتایا تھا اسی جگہ سے وہ پل ڈراب ہو گیا اس وقت بھی اس پہ بچے گھوم پہ رہے تھے موٹر سائکل لائٹ ٹریفک روا دوا تھی اور سب کچھ منع کرنے کے باوجود انٹیویشن دینے کے باوجود اس کو روکا نہیں گیا اور یہ ہوا کہ پل گزشتہ رات گر گیا ایک موٹر سائکل کے ساتھ دو لوگ اور تھے پہلے میں وہ سب بے گئے ہماری نظر میں یہ صرف ایک خبر ہے ایک جان چلی گئی دو جانیں چلی گئی لیکن ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہے کہ اس ایک جان کے ساتھ کتنی جانیں اٹیج تھی وہ بہنے والا کسی کا باپ تھا کسی کا بیٹا تھا کسی کا بھائی تھا کسی کا شوہر تھا یتیمی کیا ہوتی ہے یہ اس آدمی سے پوچھیں جس نے یتیمی کاٹی ہو کرنا کچھ بھی نہیں تھا اس کو پروپر بلوک کر دینا تھا سختی رکھنے دی ابھی بھی میں جب ہاں سے گزرا ہوں تو مجھے اپنے الفاظ یاد آرہے دیکھے خدارہ اس کو بن کیا جائے اس کی پروپر جارج پرتال کی جائے اس کو رینویٹ کیا جائے وہ معاملہ تو بارش کے بعد ہونا تھا کم سے کم اس کو بلوک ہم کر سکتے تھے ابھی میں گزرا ہوں میں نے دیکھا ابھی بھی ندی کے پشتے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ ندی کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ اس وقت ہم ندی فل ہو چکی ہے تین سے ساڑھے دین چار فٹ کا فاصلہ رہ چکا ہے میں نے پول کے پاس بھی ویڈیو بنائی اور جہاں پر ایک سیکنڈ بریج بائی پاس کے پاس بنا ہوئے وہاں ٹی میں موجود تھیں وہ بھی ابھی ساری انویسٹگیشن کر رہے دیں اور وہاں سے چار سڑھ چار پانچ فٹ کا فاصلہ ہے ٹوٹ کسی بھی وقت اگر بارشیں نہیں رکیں تو یہ اوور فلو جائے گا اور آس پاس کی جتنے اصلاح ہیں جتنے گاؤں ہیں ہاں بائی پاس ہے کراچی اور ہپ چوکی دونوں الگ ہو جائے سہارا سمانے زندگی جو کراچی سے ہپ چوکی جاتا ہے کوئٹا گوادر تک جاتا ہے اگر پانچ میں یہاں ٹرافک بند ہو جائے تو یہاں ٹرکوں کے امبار لگ جاتا ہے لائنے لگ جاتا ہے اس پڑھ یہ ایک تباہی کی طرف ہم چلے جائیں خدارہ میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے جو ہپ چوکی کے ایڈمیسٹریشن میں آتے ہیں دیفنس فورسز آتی ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اٹاڑا کے تھک گئیں کوئی سخت ایکشن ہے لیکن خدارہ مزید جانوں کے زیاہ کو بچائیں جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے جو آس پاس جگیاں آباد ہیں وہاں پر ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے ان کو سب کو تو برائے مہربانی ان سب چیزوں کو ہٹائیں اور آس پاس کے گاؤں خالی کرا لیں سمینیں خالی کرا لیں پیٹرل بام کے پاس ٹائر پینچر والے یہ سب لوگ ابھی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اچانک پانی آ جائے گا تو دعا کریں کہ اس پل بارش رکھ جائے اور ہب ندی جو ہےنا انڈر کنٹرول ہو جائے اگر اوور فلو ہو جاتی ہے تو بہت جاری انقصال ہو سکتا ہے اپنا اور اپنے آس پاس خیال رکھے گا اللہ حافظ